نواز شریف کو علاج کے لیے غیر مشروط طور پر بیرن امل جانے کی اجازت مل گئی لاہور ہائی کورٹ کا صاحب وزیراعظم کا نام ایسیل سے نکالنے کا حکم چار ہفتے قیام کر سکیں گے طبیعت میں بہترین آنے کی صورت میں مدت میں توصیب بھی ہو سکتی ہے لاہور ہائی کورٹ پہ نواز شریف کا نام ایسیل سے نکالنے سے مطالق کیس کی طویل سماد چار مرتبہ وقفہ بھی آیا مجبسہ مصابدہ فرقین کو دیا گیا شہباز شریف کا پیشکش پر عظم اندی کا اظہار حکومت تجاویز پر اعتراضات دار کیے عدالت نے وفاق کے اعتراضات مصرد کرتے ہوئے فیصلہ سنا دیا اربوں روپے کا جسا کوئی جواز نہیں تھا عدالت آلیا نے اس شرط کو نامنظور کیا ہے اور اس کے بغیر میاں نواز شریف کو فلف اور باہر علاج کی غرض سے اجازت دے دی ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں کہ عدالت نے ذر زمانت کے بغیر جانے کی اجازت دی ہے نواز شریف کے علاج میں جو رکاوٹیں ہائل تھی وہ اب دور ہو چکی حکومتی تاخیری حربیں آج ختم ہو گئے نواز شریف علاج کروا کر وطن واپس آئیں گے نواز شریف صاحب کی صحت ہمیں زشگیرنن بہت عزیز ہے لیکن اس سیاست کے سیاستات انسانی ہمدردی کی جو قدر ان کو کرنی چاہیے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ماضی میں شریف خاندان اب نے کیے گئے مویدوں کو جھٹلاتا رہا ماون خصوصی فردوس آشکوان کہتی ہے افسوس ہے حکومت کی نیت پر شک کرتے ہوئے شرٹی بانڈز پر واوے علاقی آ گیا کورٹ کو چاہیے تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی اس کے اوپر قصدن ضرور لگاتے اور کورٹ نے صرف اتنی قصدن لگائی کہ چار ہفتے کے لیے یہ دیا ہے اور دوبارہ کورٹ میں جانے کے لیے کہا گیا ہے شریف خاندان کی جانب سے پہلے بھی انڈر ٹیکنگ دی گئی مگر عمل درامت نہیں کیا گیا اٹونی جنرل کہتے ہیں نواز شریف کی سزا اور جرمانے کا فیصلہ برقرار ہے وفاقی حکومت نے نواز شریف کے باہر جانے پر مخالفت نہیں کی وفاقی حکومت اگر کوئی ایسی چیز محسوس کرے گی کہ جی وہ ان کی طبیعت بہتر ہے اور وہ جانبوج کے واپس نہیں تشلیف رہا رہے تو پھر عدالت کا دروازہ وفاقی حکومت کٹ کٹائے گی اور اسی میں پھر کنٹیمٹ پسیڈنگز انیشیئیڈ گیا نواز شریف واپس نہیں آئے تو پھر عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے اٹونی جنرل اشتاق خان نے واپس نہ آنے کی صورت میں نواز شریف خلاف توہی نے عدالت کی درخواست دار کرنے کا اعلان کر دیا وفاقی وزیر مراد سعید کہتے ہیں 35 سال حکومت کرنے والے اپنے علاج کے لیے ایک اسپتال نہ بنا سکے پورا ملک ذابطی عیاشیوں کے لیے گروی رکھنے والے اپنی گیرنٹی کے لیے ایک ذاتی جائداد رکھنے تک کو تیار نہیں چریف خاندان کے کچھ لوگ باہر گئے مگر واپس نہیں آئے اس لیے شورٹی بانڈ سلب کیا تھا سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں نواز شریف کی صحت پر نونلی کی سیاست کی وجہ سے وقت ضائع ہوا لہر ہائی کورٹ کا فیصلہ سامنے آتے ہی لگی متوالے خوشی سے نہا عدالت کے باہر سجدہ ریز ہو گئے ڈھول کتاب پر رخص مٹھائیاں بھی تخصیم کی گئیں مسلمی قنون نے فیصلہ آتا ہی نواز شریف کو لندن روانہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی ائر امبولنس منگوالی گئی اٹھالیس گھنٹوں کے دوران اڑان بھرنے کا امکان آفزشلیڈر شہباز شریف بھی ساتھ ہوں گے میاں نواز شریف کے احالے سٹریٹ لندن میں ہوئیں علاج کے لیے انتظامات مکمل ماہے ڈاکٹروں پر مشتمل میڈیکل بورٹ بھی تشکیل دے دیا گیا عساق دار حسین اور حسن نواز استقبال کریں گے طابق وزیرعظم نواز شریف کے لیے ایک اور مشکل العزیزیہ ریفرنس میں سزا بڑھانے اور فلاکشپ میں بریت کے خلاف ناپ اپیلے سماعت کے لیے مقرر سلامبات ہائی کورٹ میں سماعت پچیس نومبر کو ہوگی آصف علی زرداری اور فریال تالپور کے معاملات بھی پلی باگین کے ذریعے جلد تیپ آ جائیں گے شیخ رشید کا دعویٰ کہا فضل الرحمان کی سیاست دھم توڑ گئی تمام معاملات حکومت کے حق پہ جا رہے ہیں آجا عاصف کے قومی اسمبلی فلور پر جھوٹ بولنے سے ایوان کا تقدس پامال ہوا وفاقی وزیر سانسن ٹیکنالوجی فوا چودی نے لیگی رہنما کے خلاف تحریک سیقہ جمع کرا دی ملک کی اہم شارعوں پر جی ایو آئی کے دھرنوں نے شہریوں کی نا پندم کر دیا شارعوں پر دھرنے سے مسافروں کو عام و طرف میں شدید پریشانی کا سامنا جی ایو آئی کے دھرنوں سے شہریوں کو پریشانی پشاور کے بعد بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی جی ایو آئی کے دھرنوں کے خلاف آئینی درخواست دار سما پیر کو ہوگی طاقت کے زور پر کشمینیوں کی آواز کو دبایا جا رہا ہے صدر مملک طارف علیوی کہتے ہیں پاکستان کشمینیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا کشمینیوں کی اخلاقی سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رہے گی مسئلہ کشمی بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں کشمی پر دو اٹمی طاقتیں آمنے سامنے کھڑی ہیں برطانوی سیاستدان جارج گیلوی نے بھارتی عبام کو موڈی جیسے انتہا پسند رحمہ سے جان چھڑانے کا مشورہ دے دیا کرتار پور رہداری کھولنے کے بعد دنیا بھر سے دیگر مذہب کے ماننے والوں نے پاکستان کا رخ کر لیا جنوبی کوریا سے جو گئے قبیلے کے بدھسٹوں کا وفد آج رات لاہور پہنچے گا بدھ پیروکر کرتار پور رہداری بھی دیکھنے جائیں گے میئر کراچی وسیم اختر کہتے ہیں وفاقی اور سنحکومت کراچی کے مسائل سے لا تعلق ہیں کی ایم سی کو شہر سے جماع ٹائکس سے حصہ نہیں مل رہا آمیر خان نے سنحکومت کو ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام قرار دے دیا کراچی ایک ایسا شہر ہے جو پورے پاکستان کو چلاتا ہے اگر یہاں کے مسائل کو حل نہیں کیا گیا تو اس سے پورا ملک متاثر ہوگا سندحکومت نے مزید ڈھائی ہزار انجیوز کی ریجسٹریشن منسوخ کرنے کی تیاری کر لی ریجسٹریڈ انجیوز نے کارکردگی بہتر نہ بنائی تو ریجسٹریشن منسوخ ہوگی سیکیٹری سماجی و بہبود نے فارننگ دے دی عبرالحق کو حلال احمر کا چیئرمن نہیں بنایا جا سکتا ریٹ فرسن کے سابق چیئرمن نے عبرالحق کی تیوناتی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا پشاور کی سب سے پرانی تعلیمی درسگاہ ایڈورڈ کالیج تنازع کا شکار حیبر پکتوخہ حکومت نے ایڈورڈ کالیج کو قومی تحویل میں لینے کی خبروں کی تردید کر دی وزیر علم محمود خان نے پروپیگنڈے کو ملک کے خلاف سازش قرار دے دیا لاہور کی گولڈ مارکٹ میں غائب ہونے والے سو کروڑ کے سونے کا کچھ بھی پتا نہیں لگ سکا کارخانے کا مالک بھی تاہر غائب جینیوز کے جانب سے خبر نشر کرنے پر کھل بلی مچ گئی سیالکوٹ میں عمرے کے نام پر شہریوں کو ساٹھ کروڑ پیسے زائد کا ٹھیکہ لگانے والا فراڈیا پکڑا گیا اشتہار ملزم ایف آئیے کو مطلوب تھا آٹھ ہزار پاس سپورٹس بھی برامت جونیا میں بچوں کے اخوا کا سلسلہ نہ تھوا تین روز کے دوران سرکل جونیا سے مزید دو بچے لا پتا شہریہ میں خوف و حراس کی لہر دور گئی اب باسی شہید اسپتال کے انگ ڈاکٹرز کا تنخواہی نہ ملنے پر اتجاج اسپتال گراؤنڈ میں علام تی او پی ڈیز قائم کر دی لاہور میں نابینہ افراد تیسری ہفتے بھی سرہ پا اتجاج مزاکرات کی گتھی تحال سلج نہ سکی گھوٹکی میں کسانوں نے ٹڈی دل نمٹنے کے لیے بندوقیں اٹھانی ٹڈی دل بھگانے کے لیے بندوقوں سے فائر اور ڈرم کا استعمال ٹڈی دل کے حملوں میں کروڑوں کی فصل خراب ہو چکی ہے گھوٹکی میں پرانے ٹائروں کی گدام میں آگ بھڑک اٹھی تین خالی آئل کنٹینرز بھی آگ کی لپیٹ میں آ گئے گرڈو تھرمل پاور سٹیشن میں ہائی ٹرانسپورمر میں آگ لگنے سے ٹرانسپیشن لائنے ٹرپ کر گئیں سن پنجاب اور پلوچستان کے ایک ورڈ سٹیشن میں بجلی کے سپلائے موطل ایمرجنسی نافذ کراچی میں موسم سرد ہوتے بجلی کی لوٹ شیڈنگ میں بھی اضافہ ہو گیا مختلف علاقوں میں غیر اعلانی طور پر کئی کئی گھنٹے بجلی بند رہنا معمول بند گیا شہری دوری عذیتوں کا شکار ملک پھر میں موسم کی رت بدلنے لگی سوات میں پہاڑوں نے برف کی صفحہ چادر اڑ لی سیاہوں نے اپنے باک کی شملہ ہر کا رکھ کر لیا ملکہ ہے کو حسان مری بھی نکھر گئی شدید برف باری کے بارس کا غان راپر کو حسان میں متعلق مقامات پر بھی راستے بند اور پشاور میں قومی کھیلوں کا رنگہ رنگ ملائی اتتام کو پہنچا تین سو ستاون میڈل کے ساتھ پاک آرمی نے قائد عظم ٹرافی اپنے نام کر لی واپ ڈا دوسرے اور پاکستان نیوی نے تیسری پوزیشن سمیٹ لی موسیقی